اسلام علیکم دوستو ہوں کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ویل پلانٹڈ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے پرپل شاور کا پلانٹ دیکھیں اس پر ماشاءاللہ بلومنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جب بہت زیادہ جن دن میں گلی پڑ رہی تھی تو اس پر فلاورزانہ بند ہو گئے تھے لیکن جب سے یہ مون سنچ کی بارشوں کا سسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت تو تب سے یہاں اس پر دوبارہ پھول آنا شروع ہو چکے ہیں دیکھیں کافی زیادہ نیکل جم بھی بن رہی ہیں اور پھول بھی ماشاءاللہ چاہ رہے ہیں اس پر برپل شاور کا پلانٹ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے اس پر یہ اچھا پھلاورنگ پلانٹ ہے یہ اس پر پھولاتے ہیں اور یہ آسانی سے یہ پرپاگیٹ کر سکتے ہیں اس کم کٹنگ کی ذریعے سے اس کے سیڈز کے ذریعے سے سیڈز کے ذریعے سے یہ خود بہت پرپاگیٹ ہوتا رہتا ہے جو جو اس کے سیڈز گرتے رہتے ہیں یہ انجن پوٹس میں ہوا کے ذریعے تو وہاں پر نئے پودے بنتے رہتے ہیں اس کے تو آگے چاپ کے ہوں دکھاؤں گو دیکھیں یہ جو پلانٹ ہے میرا اس میں یہ جیڈ ویسے میں پلانٹ ہے یہ جیڈ کا تھا لیکن میں اس کے سیڈز گرے ہیں اور وہ تو بھی پلانٹ بن گیا پورا اور اس پر بھی ماشاءاللہ فرامرز آ رہے ہیں اور میرا جو اس کا جو مدر پلانٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو یہ بھی جو پلانٹ پاپا دکھا رہوں یہ بھی سیڈز سے گروپیا ہوئے یہ اس کے سیڈز سپورٹ میں گرے تھے یہ ویسے میرے لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ ایک جو پلانٹر ہے یہ سرکولین کا پلان اس میں کیٹس لگا ہوئے تو اس میں سیڈز گرے تھے اور وہاں سے یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا پودا بن گیا ہے یہ کافی اس کے اچھی برانچز بھی نکلی ہیں میں نے اسے کٹنگ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ تو دیکھیں کافی یہ بشی سے پودا بن گیا یہ تو اس کے کٹنگ سے ذریعہ سانی سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مونسون کا سیزن چار رہے تو اس سیزن میں ہم اس کے کٹنگ کے ذریعے لگاتے ہیں تو اسے کٹنگ کے لیے لگا جب آپ لگانا چاہیں اس کو تو بہت زیادہ نہیں کرنا پڑتا کچھ میں چھوٹی سی کٹنگ آپ لے لیں تو اتنی سی کٹنگ چل جاتی ہے اب لے لیں اور اس کو آپ کو اچھی سی مٹی دیکھیں اس میں لگا دیں یہ سیزن ہے کٹنگ لگانے کا یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا مجھے اس میں جو اٹیک نظر آ رہا ہے انسیکس کا بھی تو اس واتر سپری کے ذریعے میں وہاں اٹا دوں گا اس سارے انسیکس کو تو میں آپ کے سامنے اس کی کٹنگ لگاتا ہے کہ اتنی کٹنگ اس کی کافی رہتی ہے اس کی کٹنگ لگانے کیلئے ہم اس کو لجر سے ساب کر دیں گے نکچے والے اس سے اور تقریبا دو ستین انجھ کی کٹنگ سرتیاء کریں گے کہ وہ مٹی کے اندر جائے دو ستین انجھ کا جو ایسا ہے اس کا اور جب کٹنگ لگا سٹھیں گے ہم تو اس کو کچھ دین کے لیے ہم چھوٹ پر رکھیں گے اور ٹریک بارس اس کو بچائیں گے تو یہ آسانی سے پرپیگیٹ ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہ کٹنگ بھی تیار ہو چکی ہے میری اور میں آگے آپ سے دکھاتا ہوں جب ہی میں جس پورٹ میں ہم نے مٹی دین دیتے ہیں اور اس میں اپنے لگائیں گے سامنے میں لگاؤں گا یہ کٹنگ بھی انہیں میرے ساتھ آپ نے تو یہ دیکھیں یہ پورٹ لیا ہے میں نے چھوٹا سا یہ کٹنگ لگانے کے لیے یہ ایڈل پورٹ ہے انہیں اس پورٹ کا فٹ ہتا ہے اس کٹنگ لگانے کے لیے تو اس میں میں مٹی بھار لی تھی اور میں پانی میں ڈال دیا تھا پانی تھوڑا سا بس ہزارہ بھی ڈال گیا ہے تو یہ بات نہیں اس میں میں لگا دوں گا اس کٹنگ کو اور اوپر سے اس کو سنٹر میں کرنے کے لیے مٹی تھوڑا سا ڈالوں گا اس میں مٹی اس میں کم ہے اس میں مٹی ہمڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ایڈیسٹ بھی کر جائے گی پانی میں زیادہ ڈالا ہوئے تو اس میں خوشکلٹی ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے مٹی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے مزید اور یہ ہماری کٹنگ لیڈی ہو چکی ہے یہ اس کو جس کے پہلے میں نے بتایا کہ اس کو ہم لکھیں گے چھاؤں پے اور بارے سے بچائیں گے تو یہ تھی بری آج کی وڈیو جی اور کشاور پران کے والے سے مٹی تو میں وڈیو آپ پچھے لگی ہوگی وڈیو آپ پچھے لگیا تھے وڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اپنے ایڈا چلے کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی